زارہ سالہ بعد کسے قوم نو کسے نسل نو کسے خطے نو وہ دیداور پیدا ہندے جیڑا اپنے لوکا نو انہا دی چیتنا نو انہا دی کانشنس نیس نو چن جوڑ دے انہا نو اندر تک خلان دے اور وہ پھر کورس آف ہسٹری بدل دن دے ان کتے او علامہ اقبال جس نو ساری دنیا تو چنگا ہندوستان لگ دے اپنے آپ نو بلبل کہن دے نے کہ اسی سارے بلبل ہیں اور اس غلستان دے وچ بلبل جڑی ہے مٹھے گیت گاندی ہے کہ وہی علامہ اقبال پھر کہن دے نے کہ شرم سی آتی ہے مجھ کو اس کو وطن کہتے ہیں کہ او علامہ اقبال پاکستان دے تھوٹ دے پانی بن جانا ہے اور پانی جدوں آج بھی پاکستان دے نیشنل شائر بھی نے کہ انی سو اٹھتیچ علامہ اقبال جڑے نے اس دنیا تو جاندے نے اور نو سال دے وچ بچ جڑے پاکستان اور پانی بن جانا ہے موجود دے بچاندے وائیگر جو کا کھال سا وائیگر جو کی پتی ہے اسلام علیکم دا بارس ماہ انتھوڑی خوست انیرم کرت میں چیوڑی جی پولے سارے دشکاں تیس روتیان جی آنک اندیاں او پروگرام سچو سچوے چے جڑی ایس پروگرام نال دشا مدیشان تو جو جو کے نے کالسانا فیر سانٹر دے سمچالک ٹاکٹرام جی سٹوڈیو چھ میندہ مجود نے اور نانا گلبت کر کے آئے دیا میشو سپر اونا تو اونا دا تذیہ جان دیا جی را سب واہگر جی کا خالصہ واہگر جی کی پتے دنیا پر جو بیٹھے ساڈے بہت ہی پیارے سونے سیانے ٹیوی اٹی فور دے درشکانو بھی واہگر جی کا خالصہ واہگر جی کی پتے ساڈے بہت ہی پیارے مسلمان پینا پرامانو اسلام علی جی را سب جی اینو پروگرم سچو سچوے جی بہت شکریہ جی را سب آج دا سنویمبر دو ہزار اکی ستائی قطق نانک شریف سمد پانسو ترون جاد آدھے ہیں جی را سب پروگرم شروع کرنے تو پہلا سی اپن درشکان تی سروتیا نو ہمیشہ اتران داسی ویورز جی تسی ہاک ساچین ساپ تے پیارا دین دا ایک کوئی چینل ٹیوی اٹی فور نو دیکھنا چاہن دیو تاں تسی دیکھ سی دیکھ سی دے سپاکٹروم کیبل آرچین کیبل بیل فرکوین کینیڈا روکو چادو باکس ساشاوا فیس بک ٹیوی اٹی فور دیا پرائیں آن لائن سٹی مینگ آن ڈا ای پی باکس تے تسی دیوی اٹی فور نو دیکھ ساکتے ہو ویورز جی تسی دیوی اٹی فور نو جا پروگرم سچو سا چنال فیس بک راہین جوڑی اترس مات بات لائک کرو تے شیئر کرو آتے نالی شیئر ٹھوک تے سبسکرائی بھی کرو ایوی داز دی کتا تسی دیوی اٹی فور دی اپنو اندروید ایند اپ سٹور تے ڈان لوڈ کر کے جو ڈیوی اٹی فور دی لائسٹریم آسو تو سی ٹوانی فور آرز دیکھ ساکتے ہو پیورز ہونا سی اپنے پروگرم نی شروع کرن جارہے اور پروگرم دے شروع دیوی چاپاں تونو ٹیوی اٹی فور لی دس واند لی بینتی کر دیئے جس طرح کی اپاں پانچ تریق تون تندسیاں سی کے جڑا ہے دس واند بھی کیا شروع ہو رہا ہے سو یہ شروع ہو چکی ہے سو آج دس تریق ہو چکی ہے اور چودان تریق تاک چلے گا سو دس واند نیٹ برک دی جڑی ویب سائٹ ہے ٹیوی اٹی فور نو جڑی او ننے جڑی دیتی گئی ہاڈ ڈونیشن جڑی او نا بلوں چار سو ڈالر تاک میچ کتی جائے گی اور مطلب جی ہے توسی دس واند نیٹ برک دی ویب سائٹ تے ٹیوی اٹی فور نو چار سو ڈالر ڈونیٹ کر دے ہو تان دس واند نیٹ برک چار سو ڈالر میچ کر کے ڈالر ڈالر ٹیوی اٹھ سو ڈالر ڈالر تاک میچیا چاہی دیا اور تسی دا مہینہ بری دس واند لائی بھی تسی منتلی ریکنگ جڑی گیا جو دیوی شروع آد کار سا دیو اور توسی www.dvnetwork.org slash tv84 تے جا کے جڑی جان کری ہو لیا سکتے ہو سو تسا نکال بھی کار سو دیساری فون نمبر تے 5166191984 سو سکرین تے جڑی بھی دکتی گئی جڑی جان کری ہے توسی جو بھی اپنی جڑی نالج ہے اور لینجان چاندے ہو توسی لیا سکتے ہو سو ویورز پروگرام دے شروع دویچ پہلے ساگمند دویچ اسی گالبات کرن جا رہے ہیں علامہ اکبال جی اور ہمارے سو جس طرح کے ویورز علامہ اکبال جی ساؤتھ ایزیا دے مہان شائر دانشوار آتے جڑی صوفی فکیر ہوئے نے سو انہاں نے نہ صرف پاکستان دے خیال نو لیاں دا بلکہ قائد دے آزم محمد علی جنا نو میں اس دی قائمی لی مانسک توڑتے جڑی ہو تیار کیتا سو علامہ اکبال سکھ مسلم سان دے جڑی وڈے مدائی سان انہاں والوں بانگے درہ کتاب وچھ لکھی نانک نظم اس دا جڑی پر داکھ سبوت ہے سو بیتے کال ویورز نو نومبر نو اونا دا جڑی جرم دینسی سو اسیلا اکلام سواری علامہ اکبال جی نو اپنی شرد دا جڑی شڑی فول ہے اوپیڈ کر دیا سو شالہ سیکھ کوم مسلم سانجان جڑیاں ہور بھی پیڑیاں ہون ہور بھی پلپود پر پھلت ہون سو اسو بریاں پانگال بات کرن جا رہے ہیں سو اسی چاو آنگے کی تسیسان نال اسی طرح بنے رہنا دیکھن سننی تڑا سابتہ بہت بہت شکریہ جیڑا ساب کی بچارانے سب تو پہلا جو میں تسواند تیڑا چودہ نومبر تک ہونہ دی آفر ہے اور اسی کالوی ویوروینال گال کی تیسی ویسے دسواند لفظ تا مطلب ہوندہ ہے وان ٹین بیلکل اور جو میں زکاة اسلام دے وچ لازم ہے ایک حصہ ہے سکھ گروہ سہبان نے ہر سکھ نو یہ تاقید کی تھی کہ او اپنی کمائی دا دسوان حصہ جس دے لئی لفظ دسواند استعمال کیتا جاندہ ہے او ترم دے کمہ لئی انسانیت دے پلے لئی دوسریاں دے لئی او اس دے اتے توڑا حق نہیں ہیں اور اے امائی سی اکپا سے جتھے سکھی دے وچ گروہ نانک صاحب نے اے صدانت دتا کار کھائے کچھ ہاتھوں دے نانت را پچھانے سے کہ کالنہ دی کمائی کرنی میند دی کمائی کرنی جیس نو اسی بہت وار دسا نوہ دی کرت کمائی کہندے ہیں ساڑے مسلمان پین پرہ او اس دے لئی رزق حلال لفظ استعمال کردے ہیں دسا نوہ دا مطلب ہے کہ پانج توڑیاں اگڑا ہوں دیاں نے پانج نوہ نے ایک ہاتھ دے دسا نوہ مطلب ہے کہ اپنے ہاتھ دے ناڑ کرت کرنی اس لئی جیڑی ایکسپرائٹڈ لیبر ہے سود جی اسلام دے وچ بہت سختی دے ناڑ منے تے سکھی دے وچ بھی جیڑا سود خور دے لئی تھا نہیں ہیں اور جس مہان شخصیت دے گال آج اسی کران گے علامہ اقبال انہ نے جدو اس سکھی اور مسلمان دی سانج دے گال کی تیت اس دار کپور سنگھ ساچی ساکیچ اے لکھ دے نے جڑے کے بیویں صدی دے وڈے سکھ فلسفر ہوئے نے علامہ اقبال ایک روحانی رشتہ سی لاہور دے وچی وہی نیشنل کالج لاہور چورباد دے وچ کالج آف ٹرینٹی دے وچ پڑے کہ انہ نے ایک وار دا ڈائیلوگ دن دیا ایک ایسی کہ علامہ اقبال نے پچھے ہیں بینوں کہ سردارہ کنی زمین جڑی ہے او شہو کار دے گینے پہی ہو اور انہ نے پھر ذکر کیتا ہے انہ نے دسیا کے زمین تے جنہیں گینے پہی پیسے جتے جا چکے ہیں لیکن ادھے باوجود وہ سود جڑا ہے وہ پشت دار پشت ودہ جانتا ہے تو انہیں ایک گل کہی کہ اہی اے ویک وڈی ساڈی سانج ہے دوان دی کہ ایس دے وچ اسلام دے وچ سود خرام ہے انہیں اے دسند دے لئی کہ اسی پہ وکھ دیاں سانجاں دی کی گل تور سکتے ہیں سو ظاہر ہے جتے حق خلال دی کمائی جان کرت کمائی دسانوہ دی کرت کمائی دی اسی گل کردیں کار کھائے کچھ ہتھوں دے لیکن توسی جڑا میند دے نال کمائی کیتی ہے اس چوں بھی لوڑ وندہ دے نال شیئر کرنا ایتھے دان دا کانسیپٹ نہیں ہے اس گل دا تیان رہا ہے کہ برامان دی آئیڈیالوجی دے وچ یہ تسی دیکھو گے کہ دان دا مطلب دینہ ہون ایک پاسے دان دین وڑا داتا بن جان دے ایک پاسے لینڈ وڑا منگتا بن جان دے اے پراتری پا آپ برادر ہوت دے خلاف ہے ایک پھر دین وڑا ہنکار دے وچ ہن دے لینڈ وڑا ہین پا بنا دے ہن چھن دے لیکن سکھی دے وچ جدو پاہی پاہی دا کانسیپٹ ہے پرا پراہ دا کانسیپٹ ہے کہ اسی دان لفظ کئی بار ساڑے بھی استعمال کرنے لگ گئے ہیں پر ایمیں نہیں ہے ساڑے وند کے چھکنے کہ اسی انہوں شیئر کر رہے ہیں پرامان پینا دے وچ شیئر کیتا جان دے وہ کسے انہوں دے کے اپنے آپ انہوں وڑا نہیں جتایا جان دا سو اے کار کھائے کچھ ہتھوں دے نانکرہ پشانے سے گروہ نانکرہ صاحب نے فرمایا کہ رب دا رستہ اور رب دے دربار دا در ادھے لئی کھل دے جیڑا حق حلال دی کمائی کھان دے اور اسنو بھی اگوں لوڑ وندہ دے نال ضرورت مندہ دے نال شیئر کر دے وند کے چھک دے اور اہی پار جدو اسی چوتھے پاتشاہ گروہ رامداز جی تک پہنچ دے ہیں تے اس ویڑے اور گروہ ارجن صاحب دے ویڑے پروپر انسٹیچوشلائز ہندے جتے جتے بھی سکھ سن کیونکہ پنجوہ پاتشاہ تک پہنچ دے ہیں سکھی کابل کندار تک اسام تک بغداد میڈل ایس تک کیونکہ گروہ نانک صاحب جتے جتے گئے اتھے اتھے جنو پائی گرداز نے فرمایا کہ کارکر اندر ترم سال ہووے کیرتن صدا وسوہ بابے تارے چار چک نوخند پرثمی سچا ٹوہ گر مکھ کالوچ پرگٹ ہوا کہ جتے گروہ نانک گئے او تھا جڑی ہے او عبادت دی تھا بن گئی او ایک رب دی یاد دی تھا بن گئی اور اوست تھا دے اتھے آج لفظ گردوارہ استعمال کیتا جاندہ ہے پرانے ویڑے اس نو ترم شال کیا جاندہ سی کہ ایسی تھا جتے ترم رائٹیسنیس دے وچھ یقین رکھنے وارے لوگ کڑے جاندے نے سال اسی ٹک سال کہندے ہیں جتے ٹکے جڑی منٹ دے لئی جڑی ہے جڑا لفظ ہو ٹک سال سی اسے طرح بہت وہاں رہے جڑے اپنے آپ نو مہانت تے دوجیے کہان وارے سی اے جڑی ہے اپنے چیلیاں نو او اس کے سمدہ چٹھ سال کہندہ ہے جتے انہوں نے چیلے نے اور اہی جڑی ترم دی بیسک بنیاد مذہب دی جڑی گروہ نانک صاحب نے رکھی وہ کرت کمائی دے ہوتے اور اوستے نال انہوں ونڈ کے چھکنے اور گروہ رامداز جی دے ویڑے تو اسی دیکھ دے ہیں جو مساند سسٹم اسٹیبلش ہوندہ ہے سارے جتے جتے سکھی سی تے فیر ایک حکم بھی ہوندہ ہے سکھان دے ہوتے فرض بھی ہوندہ ہے کہ تُسی اپنی کمائی دا دسوان حصہ جڑے او پلے کمائی دے لے ہی کڑنے اور آج بھی میں سمجھ دے ہیں یہ جڑی ٹیم دسواند ٹیم جیس نے یہ پروگرام شروع کیتا ہے کلہ سانو نہیں ٹی وی ٹی فور یہ حصہ نہیں ہے تی تو زیادہ جڑے اورگنائزیشنز ہیں جنہاں نے پروجیکٹ وڈے ہوئے نہیں وہ پروجیکٹ کوئی گربانی تے بیسٹ ہے کوئی سکھ آٹھ نال سبندت ہے کوئی ہیومینیٹیری نکام نال جو میں یونائٹڈ سیکس خالصہ ایڈ انہاں نے سارے انہوں ہی اور اسیں شکر گزار ہیں خاص طورتیں ویر سرندر سنگھ ورجینی ہیں جنہاں نے ایفٹ کر کے جڑے ٹی وی ایٹی فور نو اس دا حصہ بنایا ہے اور اسیں گزارش کریں گے اپنے ویورز نو اور سروتیاں نو بھی کہ اے جتھے تسی ہور کما دے لئی اپنا جڑے خرچ کر دے ہوں اتھے اس گالوں بھی سمجھو کہ ساڑے آج دے دور ویچ میڈیے دی کنی امپورٹنس ہے اور آج جی ویر سکھ وندر سنگھ جڑے وائس آف خالصہ ٹی وی رن کر دے نے انہاں دن آرل گفتگو ہو رہی سی سویرے ارلی آورز تے انہاں نے یوبا سٹی دی کوریج نو لے کے گال چال رہی سی کے پائی کہ میں انٹی پانت فورسز زیڑی آنے وہ حاوی ہو رہی آنے اور انہاں نے کہا کہ جی ہوتا چلو انہاں تے تا ساڑا کنٹرول نہیں ایتھے تسی نیو جارک اور دوسری تھامت ہے بھی دیکھو کہ کہ میں ایون ٹی وی ایٹی فور نو با رکھن دی ساجش ہندی ہے تے انہاں نو جنہاں نے اتھے اپنا پورا اپنا آپ دکھایا کہ انہاں دی اوقات کی ہے انٹائی پانت تک انہاں نو لے آکے وچکار بٹھایا ہندے تو انہاں نے کہا کہ پتہ نہیں کیوں سکھ قوم دیکھ وڈے حصے انہوں جیڑے میڈیے دی امپورٹنس نو سمجھ دے ہوئے اکھاں بند کرنا چوندے نے میں کیا جی یہ بھی نار ناری رہنے نے ساڑا کام میں ہوکا دے ہی جانا جنہی دیر تک گروہ نے سمرتہ حمد دتی ہے سنگتہ پیار اور سنگتہ سہیوگ ہے اسی جاری رکھاں گے جس دن پھر نہ ہی ہویا ہے پھر اسی بے بس ہواں گے تو اسی پرزور اپیل کر دیں کہ تسی جو بھی سمرتہ دے مطابق کیونکہ اس دن جتے تسی ڈونیٹ کر دے ہوں جی تسی ریکرنگ لفظ جیڑا تسی استعمال کر دے ہوں اس نا مطلب ہے کہ بھی تسی پامے سو ڈالر مہینے دا کمیٹ کر لو پنجاہ کر لو تو انہوں لگ دے بھی اکوار تو اڈالی زیادہ دینے اوکے نے لیکن انہوں جاری کرو جیڑے آلیڈی دے رہے ہیں جی انہوں نے سال نہیں کمیٹ کیتا ہے اسی او او سنو اگیت ہو رہے ہیں سو اسی یہی سمجھ دے ہیں کہ پھائی تو اڈی مدد تو بینا اسی انہیں وڈے پروجیکٹ سانو جدو اسی نو ورے پہلا شروع کیتا ہے یہ اندازہ نہیں سی کہ یہ کنی وڈی بڑا آئے پر ہن جے بڑا آئی پہ ہی ہے تو ہن بڑا دے سامنے اسی ہتھیار بھی سٹنے نہیں نہیں اسی لڑ رہے ہیں لڑا گے اور سانو اس گل دی خوشی اور مان ہے اپنی قوم دے ہوتے کہ انہوں نے سانو انہوں نو ورے ہیں نراس نہیں کیتا اور اسی یہ سارے ہی نومبر دسمبر ہونے دے اللہ کے نام والے مہینے ہوندے ہیں کیونکہ جنہوں نے ٹیکس ریٹرنس بھی فائل کرنیاں ہوندی ہیں انہوں بھی امریکن سوسائیٹی اس گلوں انکریج کر دی ہے اس لئے انہوں نے جڑے ٹیکس ایکزمٹ باڈیز انہوں دندہ نے او کلیم کر سکتے اپنی ٹیکس سٹیٹمنٹ دے اور اسی یہ بھی داستہ ہی ہے کہ ٹی وی ایٹی فور جڑے کے گلوبل سکھ میڈیا دا حصہ ٹیکس ایکزمٹ باڈی ہے تسی جہ زیادہ وڈہ امانٹ بھی ڈونیٹ کر دے ہوں انہوں تسی اپنی ٹیکس ریٹرنس جڑے او فائل کر سکتے ان گل حالانکہ کل دا دن نو نومبر دا دن علامہ اقبال انہوں دا مبارک جنم دن سی اور میں جدو سٹوریز فائنلی زیرو ڈاؤن کر رہے ہیں سی بے شک بہت ساری ہیں سٹوریز اسی چار پہنے دن بعد پہلا پروگرام کیتے ہیں میں امانداری نال ایڈمٹ کرنا چھون دیں کہ شاید ان ایک رجے میں رہے میں نو نومبر دا دن اس حوالے نالتا یاد سی کہ کرتارپور صاحب کوریڈور جڑے دو ہزار انیج کھولیا گیا پر میں مس کی تا کہ او دن بھی اس لئے خاص اہمیت وڑا بن گیا سی اور میں سمید ہے بھی پاکستان دے وچھ انی ڈنگی سوچ وڑے لوک بیٹھے نے خاص طور تے ایون ڈیسیجن میکنگ چوئی کہ جنہ نے کرتارپور صاحب کوریڈور کھول لند دا دن وی او چنیا سی جڑا علامہ اقبال جڑے کے سکھ مسلمان روحانی سان جا دے سیاسی بانڈنگ تا بانڈ نہیں سکی کیونکہ اس دور دے وچھ بشک علامہ اقبال دی شخصیت دا کوئی ایک پہلو نہیں ہے علامہ دا مطلب گریٹ سکالر ہندے لرنڈ سکالر ہندے اور حالانکہ انہاں جدو مفقر پاکستان کیا جان دے تے اے فکیرانہ ایک فکیر بہت وار جدو اسی لفظ فکیر پرشن دا فارسی دا لفظ دا استعمال کر دیں تے بہت تیانوے لگ دا ہے بھی جڑا ہے اہمیں پکھا ننگا کپڑے جڑے نے جڑے نے چیتھڑے پایا ہوئے جہاں دوجہے نے اوہ فکیر دا مطلب جڑیا ہویا ہندے جڑا اندروں رب دینار اور ایون جدو اسی صوفی لفظ بھی استعمال کر دیں اوہ لوک جنا دا ربنال رشتہ محبت رائیں اسٹیبلش ہندے بے شک انہ دی بارلی جڑی دیکھ ہے جہاں بارلہ لائف سٹائل ہے اوہ کسے ننو لگے گا کہ کوٹ پینٹ ٹائی وارا فکیر کیوں ہو سکتے ہیں جہاں ایک اینہ زبردست وکیل اور پی ایچ ڈی فلوسفی پروفیسر فکیر لیکن اے فکیری اے رابدی بخشش ہندی ہے اور اے ہی ایٹی میٹلی توڑی سٹینٹھ ہندی ہے توڑی پیار دا نغمہ گاندے ہوں محبت دا میسیج دندے ہوں پر توڑی دوڑے چال رہے ہندے جنہوں اسی علامہ اقبال نو ایک درویش دے تو عورتیں دیکھ دیں اکدم جا کے مولانا رومی جڑے ایران دے ایک وڑے صوفی فکیر نے جنہاں دا کافی اثر ہے علامہ اقبال دی پویٹری دے ہوتے بھی انہاں دی زندگی دے ہوتے بھی پر او کس حد تک علامہ اقبال سیاسی طورتیں بھی چطن نے او کمیں اسلام دا چودہ سو ساڑے چودہ سال دا اس دا عروض بھی دیکھ دیں اس دا جوال بھی دیکھ دیں جویں جدو عروض دی گل کر دیں تو انہاں دے سامنے او اس سعودی عربیہ دی پاکیزگی وڑی تر تھی اور انہاں دا نبی دے لئی ڈلڈل پیندہ پیار انہاں دی شائری چون چلک دے ڈل دے اور لیکن نال دی نال انہاں نو جس وی وی صدی جو گزر رہے ہیں جڑی ظاہر ہے کہ اسلام دا جوال جدو اسی آج دے حوالے نال بھی گل کر دیں اور کئی بار اسی ستونجہ تو زیادہ اسلامک ملک کمیں وہ ایک دوجہ دے نال بھی اتفاق کے رائے نہیں رکھ دے کمیں انہاں دی ٹوگیدر نیسیڈی ہے او کتے تو انہاں نظر نہیں آن دی کمیں پچمی طاقتان دے اشاریاں تے ہو نچ دے نے اور ایک گل علامہ اقبال نے جدو تسی انہاں دی اک اک نظم دیکھ دے ہوں او اس ڈویہن نو کہ بھی تسی ترک بھی ہو تسی پتھان بھی ہو تسی اے بھی ہو پر اے تا دسو کہ کی تسی مسلمان بھی ہو سو انہاں نو بھی یہ نظر آن دا ہے کہ جیڑی اسٹینٹ سی اسلام دی اور جیڑی محبت اور پیار دا سنیا دین دی گل سی جدو کوئی اوچ نیچ نہیں سی کوئی کلاس نہیں سی جدو انہاں نے کہا کہ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے سب محمود و عیاض پھر نہ کوئی بندہ رہا نہ بندہ نواز انہاں ایک برابری دی گل کہ بادشاہ اور اوستہ غلام او کمیں ایک کوئی صاف دے وچ کھلو کے او جڑے نے او نماز پڑھ رہے نے بی برابری دی گل اور پھر جدو اسپین جتے علموست سات اٹھ سو سال مسلمانہ نے حکومت کی تھی چودہ سو بانوے تک پہنچ دے ہیں جس انہوں انکویزیشن کیا جاندہ ہے کہ کمیں اسپین دے وچ پھر واپس جڑی کرسچینٹی آن دی ہے اور کنے ظلم دے نار جتے انہیں سو سال حکومت سی کمیں مسلمانہ دا یہودیان دا بھی ان بلوک قتل عام کیتا جاندہ ہے کمیں انہوں چکھ کے کسے غور تھا تھے جا کے ڈمپ کیتا جاندہ ہے باقیان نو کنورٹ کردتا جاندہ ہے اور او جڑا سارا او جوال دی نہیں او جڑا بلکل ایک انہیلیشن ہے علامہ اقبال نو او جدو اس ترتیدے خلوکے او گرنادا او سارے دی گال کردے نے تیت اسی اس پین نو محسوس کر سکتے ہو اور اے بھی ایک دیکھنواری گال ہے کہ اس حد تک فقیری دے او اس عالم نو اوچھی رتبے نو پہنچے علامہ اقبال کہ میں اے محسوس کر دے نے کہ انگریزان دے جان تو بعد مسلمانہ دے نار کی ہوئے گا اہی ہوئے گا جو اس پین دے وچھ مسلمانہ دے نار ہوئے گا کہ ای تھے بے شک ہزار سال دی جا اٹھ سو نو سو سال دی پارت دے وچھ محمود گزنوی تو لے کے مغلیہ سلطنت تک انہ دی ایک اپنی بادشاہت اپنے راج دی گال لے پر انہوں نے نظر آ رہے ایسی کہ ہندو میجورٹی پھر مسلمانہ نار کی کرے گی جدوں کے انگریز چلے گئے اور یہ ایسی گال کرنگے کہ کمیں اوہی علامہ اقبال جنہ دا سفر شروع ہندے اور میں انہ دی شائری دی گال بہتی نہیں کرنگا کیونکہ ہوتا انہ کچھ آویلیبل ہے اور جے میں اس چلا گیا پھر میرے لئے اتھو واپس مڑنا عقا ہوئے گا کیونکہ میرے لئے بھی جدوں میں علامہ اقبال نوں پڑھ دیں تے ایک وجد واری حالت محسوس کر دیں کیونکہ اوہ اچائیاں محبت دیاں اوہ رب نال عشق دیاں اوہ رب نال شکوہ بھی ہے رب نال پیار بھی ہے اپنے آپ نوں جڑا ہے اوہ اپنی اوقات بھی اپنے آپ دی یاد دہانی ہے اور اوہ خودی بھی نکل دی ہے پر اوہ خودی کوئی ایگو بیس خودی نہیں ہے اے اوہی خودی ہے جیس دے وچ کے جدیچ جڑا کلندر ہے جڑا رب دا بندہ ہے جڑا ایک فقیر ہے اوہ اسنو یہ گھر سمجھ آ جاندی ہے کہ جدوں تو کسے غیر دے اگے چھک دیں تے نہ پھر تن تیرا ہے نہ من تیرا ہے کہ بھائی پانی پانی کر گئی مجھ کو کلندر کی یہ بات توں جب چھکا غیر کے آگے نہ تن تیرا نہ من کہ جدوں تو کسے غیر دے اگے جاندے ہیں میں شاید لفظ ایگزیکٹ نہ کہہ ہوں پر اے ہے جڑی خودی رب چو نکل دی ہے اور جڑا رب بادشاہ ہے تے پھر جڑا اس رب دے فقیر دے سامنے پھر جڑی آیا ہے وہ سکندری کی ہے کہ سکندر دی سلطنت دے سامنے کی ہے اس فقیر دے سامنے پھر اس قدر وہ ایک میڈل کلاس فیملی چون جڑا جناد پرخیان دا مذہب کشمیری برامن کشمیر چو گئے کال اور جڑا نیرو اور دوسرے دا بھی جڑا کشمیری گوتر ہے اور کیمیں علامہ اقبال جڑے کے ایک بلیسٹ میں اتھوں سیال کوٹ اور انہا دی ہر حرکت دے وچ جڑے انہا دے جیون دے ہر قدم دے وچ تو انہوں سیال کوٹی جڑا ایک پنجابی نظر آن دے بے شک شائری انہا نے پنجابی چھ نہیں کیتی زیادہ پرشنج کیتی اردو چھ کیتی اور جڑی انہا دی اردو شائری ہے وہ بھی پرشن نال پر ہی ہوئی ہے لیکن میں لائٹر وین تے بھی گل کریں کہ بھی اکثر جڑی گل میں سنن دا آیا کہ پائی انہا دی پنجابیت کس حد تک سی انہوں نے زمانے دے بچ لکھناو عود کے نواب جا ہیدر آباد اے اردو فکر دے اردو عدب دے بہت وڈے جڑے نے ٹکانے سی اور اتھوں کوئی سکالر وڈے ملن آئے علامہ اقبال نو مل کے واپس چلے گئے اور انہا دی محفل سجی شام نو انہا دیبان دی تے انہا نے پوچھا کہ مولانا جھائے مل آئے علامہ کو کیسی رہی ملاقات تو وہ کہنا ہے ملنا کیا تھا ہم جیہاں جیہاں کرتے رہے وہ ہانجی ہانجی کرتے رہے پنجابی دوچہ ہانجی ہے اردو چون جیہاں ہیں سو مطلب وہ ایوری انچ پنجابی اور انہا بارے بھی حالہ وہ لاہور ہائی کوٹش پریکٹس کردے سی پر کارا آکے انہا نے اسے طرح وہ اپنا جڑا تمبا اور جو ساڑا پنجابی پہر آوا ہے اور اس دے بچ انہا نے آ جانے اور سادگی لیکن سفیسٹیکیشن آف تا تھوٹ جدو اے بھی انہا دا اپنا شیئر ہی ہے جڑا میں سمجھنے ہیں بھی سب تو ود انہا دے اتھے ہی ٹکھ دے کہ ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دی داور پیدا یہ ہزاروں سالوں بعد کسے قوم نوں کسے نسل نوں کسے خطے نوں وہ دی داور پیدا ہندے جیڑا اپنے لوکاں نوں انہا دی چیتنا نوں انہا دی کانشنس نوں چنجھوڑ دے انہا نوں اندر تک ہلان دے اور وہ پھر کورس آف ہسٹری بدل دے اور اس نے اتھے جڑا ایک کسے ہور شائر دا کہنے کہ لوگ کہتے ہیں بدلتا ہے زمانہ اکثر مرد وہ ہیں جو زمانے کو بدل دیتے ہیں اے اے تبدیلی ان کے تھے اور ادھے جدو ایک شائر جہاں ایک عدیب جہاں ایک انسان اپنا سفر شروع کر دے وہ ادھے پہلے پڑاوی ہندے نے اور وہ اس چون لر کردہ کردہ اگے ود ہے وہی علامہ اقبال جنادی نظم جنادہ اترانہ سارے وہ سب کانٹینٹ دے وچ مشہور سی عجوی مشہور ہے گایا جاندہ ہے سارے جہاں سے اچھا ہے ہندوستان ہمارا ہم بلبلے ہیں اس کی یہ غلستان ہمارا ان کے تھے اوہ علامہ اقبال جس نو ساری دنیا تو چنگا ہندوستان لگ دے اپنے آپ نو بلبل کہن دے نے کہ اسی سارے بلبل ہیں اور اس غلستان دے وچ بلبل جڑی ہے مٹھے گیت گان دی ہے انہوں کی سفر ہے اور او کی جڑا انٹیلیکٹ دا پریکٹیکلٹی دا سیاست دی سمجھ ہے کہ اوہی علامہ اقبال پھر کہن دے نے کہ شرم سی آتی ہے مجھ کو اس کو وطن کہتے ہو کہ میں انہوں شرم آن دی ہے کہ یہ وطن ہے یہ جڑا سارا ہے اس دے وچھ ایک پوری سیاسی کہانی بھی جڑی ہوئی ہے ادھے چھ انہوں دی چیتنا دے وچھ او بی اے ایم اے نیشنل کالج لاہور پھر اپڑوں دے بھی نہیں اوری انٹل کالج لاہور دے وچھ پھر ہائر سٹیڈی دے ایٹریٹی کالج کیمبریس جان دے نہیں اور اتھے جڑا لنکن ان جڑی یہ جتھوں یہ سارے ہی وڈے وڈے وکیل قائد آزم بھی گاندی نیرو یہ تینچار ایک کو جے نامہ دے سی اتھوں ہوئے اور اتھوں لاہور کر دے نے اور پھر پی ایچ ڈی فیلسفی دے وچھ جرمن دی مینک یونیورسٹی چھو کر دے نے ہن یورپ چھو پلٹے جدوں کے ایک سٹیج تے ہونا دے اتھے یورپ دا رنگ بھی چڑھ دے کیونکہ ایک سفر ہے جدی جتے کہ تسی اگے تورے جاندے ہو اور پھر توانو سمجھاندی ہے تسی اپنیاں جڑا وال پرت دے ہو فقیری تاں ناڑی ہندی ہے پہی ہوئی ہندی ہے اس دے وچھ ایک جڑا بہا بندہ چلدہ جاندہ ہے اور پھر او وقت بھی آیا ہے کہ او علامہ اقبال پاکستان دے تھوٹ دے بانی بن جاندہ نے اور بانی جدوں آج بھی وہ پاکستان دے نیشنل شائر بھی نے لیکن کیونکہ انہاں نے محسوس کیتا ہے کہ پارت دے وچھ مسلمان نا دی پولیٹیکل اویئرنس پولیٹیکل ہی تاں وہی کنفیوزن جو آج بھی سکھاں دے ایک وڈے حصے دا پم بڑپوس ہے لیکن ادھے لئیک ضروری ہندہ ہے کہ تو آڈی سپریچول اویکننگ ہوئے جدوں اکثر میں جیسس دے حوالے ناڑے کوٹ کر دیں کہ سپریچول اویکنڈ پیپل کانٹ بی پولیٹیکلی سبجیوگیٹڈ کہ جڑے لوگ روحانی طور تے جاگریت ہند دے قومہ او دو مردیاں نے جدوں اونا وچھلی روحانیت جہاں بلاک ہو جان دی ہے باند ہو جان دی ہے جہاں وہاں نیریج سلے جان دے سو علامہ اقبال نے بے شک انا دا دا بہت جڑا نظمہ نے جہاں انا دیاں لکھتا نہیں او روحانیت اور دانشمندی دی سخر ہے لیکن انا نے پریکٹیکلی بھی او زمین دے اتھے اتھرے مسلم لیگ جیس دا انا نے علاباد دا سیشن جڑے او پریزائیڈ کیتا ہے پنجاب لیجسلیٹیو اسیمبلی دے او انیس سو سائی دے وچھ میمبر بنے اور انیس سو تیچ انہا نے علاباد دے وچھ اوہی شہر جتھے بوتیلال نیرو نے جا کے اوہ تربینی دے کنڈے اپنا کار بنایا ہویا ایسی اور جتھوں نیرو اور ایک پاسے اوہ تھاٹ اور اتھے انہا نے اوہ تھاٹ دیتا ہے اور اس دے نال نال جیڑی میں سمید ہیں بھی وڈی گل جدوں قائد آزم محمد علی جنہ قائدہ جے نہیں بڑھیں وہ فرسٹریٹ ہو جاندے نے اتھوں دی کیونکہ ایک کو پیریٹ جو لخناو پیکٹ دے نال انہا نو ایز ای ایمبیسٹر اف ہندو مسلم یونٹی دا خطاب سروجنی نائیڈو اور یہ سارے دندے نے پر اوہ جو جو دیکھ دے نے ایک پاسے تا بھیمانی نظر آن دی ہے سیکلوریزم دے لبادے تھے لے کانگریس تھی پر اپنی قوم جڑی ہے انہا نو بلکل بکھری نظر آن دی ہے پمبل پوسیج ہے اور ایک سٹیج تھی وہ چھڑکے سب کچھ چلے جان دینے انگلینڈ اتھے اپنی پریکٹس شروع کر دینے پھر میں سمجھ دا ہے بھی علامہ اقبال جتھے اوہ محسوس کر رہے سی کہ پائی قوم نو قائد دی لوڈ ہے جڑا دیریکشن دے سکے اور انہا دی پھر جڑی کورسپونڈنس ہے جو میں قائد آزم نو واپس ساتھ دینے کہ پائی توڑے بینا اے گل بڑھنی نہیں ہے اور انہا دے اندر اوہ چنگ پھوک دینے کہ پائی اسلام دی گل اور اے تئی مارچ انیس سو چاڑی تک پہنچ دے ہیں اے حالانکہ ادھوں تک اکی اپریل انیس سو اٹھتی نو علامہ اقبال اس دنیا نو الویدہ کہا جان دینے پر ایک اوہ اپنی قوم نو لیڈر دے جان دینے قائد آزم دے روپ دے وچ جڑے فیر جی اسی دیکھ دے ہیں کہ انیس سو اٹھتی علامہ اقبال جڑے نے اوہ اس دنیا تو جان دے نے اور نو سال دے وچ جڑے پاکستان ہوند دے وچان دے سو اے جڑے انہوں نے دی جی تسی کئی زبانہ تے اب اوہر دی گل کرو ایران انہوں نے آج بھی یاد کر دے انہوں نے میکسیمم کلام پرشن دے وچ جڑے اوہ سارا ہے لیکن میں کنکویجن تو پہلا ہوں کیونکہ جتے اسی گل سانجان دی کیتی ہے انہوں نے سکھ مسلم سانج دا اور بہت وارے ہوندے ہیں کہ کئی وار کوئی ضروری نہیں ہوندہ کہ تو اسی کتابہ نہیں ہے کتابہ کے سیلے ہی لکھنی ہیں غالب اردو دا شائری اردو عدب غالب تے ہی شروع ہوندہ ہے بہت وار غالب تے مقدے انچہ ہے اور غالب نے کوئی لکھیا ہونے دیوانے غالب جڑا دیوان ہے لیکن غالب غالب ہے اردو شائری اسے طرح علامہ اقبال نے بانگے درہ اونا دی پرسد جڑی مشہور کتاب ہے ادھے چھ ایک نظم گروہ نانک صاحب دے نا کیتی ہے نانک نظم دے نا تر لے پر ادھے چھ جویں اونا نے ہندو مائنڈ سیٹ برامن مائنڈ سیٹ اس نو سمجھے دیکھے بدھ دے تھوٹ نو سمجھے اور گروہ نانک دے تھوٹ انو سمجھے دے ہیں پھر جڑی انہا نے ایک روحانی بانڈ جڑا سی جڑا بانڈ تھا گروہ نانک صاحب آئی مردانے دے ہیں آڑی اسٹیبلش ہوں دے سائیمی امیر گروہ ارجن صاحب سائیمی امیر دربار صاحب دا سنگے بنیاد رکھ دے ہیں نبی خان گنی خان پیر بدو شاہ پر ویوی صدیچ جدوں کے نائنٹین ٹوئنٹیز سیپریڈ الیکٹوریٹ اور نفرت دی آگ اور سکھ جڑے نے اکالی لیڈرشپ کانگریس دے تے چاڑ رہی سی علامہ اقبال اس بانڈنگ نو ایڈنٹی فائی کر جان دے نے جس بانڈنگ نو فر نو نومبر دو ہزار انی نو جڑا علامہ اقبال دا جنم دے نے اس دن کرتار پر کوریڈور دے روپ چھ عمران خان جڑے نے کوریڈور آف لاب کھول دے نے سو میں نظم حالا میں اس انہوں کئی وار ڈسکس کیتے لیکن آج جدوں اسی علامہ اقبال انہوں یاد کر رہے ہیں ایک سانج دی نظم ہے انہوں انٹرپریٹ نہیں کران گا کیونکہ اپنے آپ دے وچی ایک یونیک میسج ہے انہوں نے بدھ دی گل پہلان شروع کی تھی قوم نے پیغام غوطم کی ذرا پرواہ نہ کی قدر پہچانی نہ اپنے گوھر یک دانا کی اہ بدقسمت رہے آوازِ حق سے بے خبر گافل اپنے فل کی شرینی سے ہوتا ہے شجر کہ رکھنو درختنو پتا نہیں ہندہ ہے کہ اس دا فل کنہ مٹھا ہے اور گافل ہندہ ہے امہیں جڑا ایک یونیک پرل موٹی وانگ جڑا بدھ دا تھوٹ سی اس نو اس ترتید لوکہ نے پچھانیاں نہیں پھر آشکار اس نے کیا جو زندگی کا راز تھا ہند کو لیکن خیالی فلسفہ پہ ناز تھا شمائے حق سے جو منور ہو یہ وہ محفل نہ تھی بارش رحمت ہوئی لیکن زمین قابل نہ تھی کہ اے خوشک فلسفی ویدانت شاستر اور اے اور او شمائے حق دیگل کر رہے ہیں اے زمینی بنجر سی اے جڑیہ اس نے قابل ہی بارش رحمت ہوئی لیکن زمین قابل نہ تھی اہ شودر کے لیے ہندوستان غم خانہ ہے درد انسانی سے اس بستی کا دل بیگانہ ہے کیا الفاظ نہیں کہ اے شودرہ دے یہ ترتی نہیں ہے غم خانہ ہے اور اے لوک اس ترتی دے جڑے برامن دے فلسفے نے کیلے ہوئے نہیں انہا دے وچھ کوئی انسانی درد نہیں ہے عجویت اسی دیکھو جو ہندو توا دے نا تھلے عام لوکا نار انہا ہی شودرہ نار دلتا نار مسلمانہ نار عیسائیہ نار سکھا نار کار رہے ہیں یہ علامہ اقبال اس گالوں نہ پچھان دے کہ آج جڑے بائیک روڑ مسلمان پاکستان جتے ہیں انہیں ایک بنگلہ دیش ازادی نار جہوں دے نہیں انہا دا بھی یہی حال ہوندہ ہے انہا نے ایک ہے کہ اہ شودر کے لیے ہندوستان غم خانہ ہے درد انسانی سے اس بستی کا دل بیغانہ ہے برہمن سرشار ہے اب تک می پندار میں شمائے غوطم جل رہی ہے محفل اگیار میں کیونکہ بدھ تو انہا نے گالی شروع کی تھی انہا کیا کہ برامن دی فلوسفی آجوی اے میں شراب نو کہندہ ہے انہیں اس ہنکار دے وچ ہنکار دی شراب دے وچ مست ہے غوطم دی تھوٹ نو بار کر دیتا ہے غیران دی محفل چھ جڑے اے جل رہی ہے بدھ کدہ انہیں آگئے بدھ تو دو ہزار سال بعد گروہ نانک صاحب تھے بدھ کدہ پھر بعد مدت کے مگر روشن ہوا نورِ ابراہیم سے آزر کا گھر روشن ہوا اے بدھ پرستان دا دیش بدھتاں بعد پھر اے ستے وچ ایک روشن ہوا انہوں گروہ نانک دے پتہ میں تا کالو انہا دے لئی آزر رہے ہیں جل دے کار ابراہیم کیونکہ آزر بہت بناندہ سی کہ ایک وہی چال رہی ہے پروار لیکن اے تھے ہن نورِ ابراہیم آگئے گروہ نانک صاحب چون اوہ ابراہیم جڑے ابراہیم حضرت جڑے اسلام کرسچینٹی جوڈیزم سارے انہوں دے پیغمبر نے انہا دی ریفلیکشن علامہ اقبال گروہ نانک صاحب جو دیکھ دیں بدھتاں پھر بعد مدت کے مغر روشن ہوا نورِ ابراہیم سے آزر کا خر روشن ہوا پھر اٹھی آخر صدا توہید کی پنجاب سے ہند کو ایک مرد کامل نے جگایا خواب سے انہوں نے اے ہے مرد کامل اے لفظ چھوٹا لفظ نہیں ہے کہ پائی اس ترتید توہید ایک رب صاحب میرا ایک کو ہے ایک کو ہے پائی ایک کو ہے سب نہ جیاں کا ایک داتا سو میں بسر نہ جائی سو اسی اجدائب سمچہ پروگرام علامہ اقبال دینا کرتے ہیں جی رہ ساتھ اٹھا بہوبا شکریہ دوسری اپنی وچار سردشکانہ سانجے کی تینیسو اتھلینے بیک پیورز ہیں دوسرانہ اسی طرح بڑھے لڑھنا مل دیں آفٹر دیس شورٹ پیک مل دیں آفٹر دیس شورٹ پیک